اپنی زندگی گزار رہے ہیں آپ کو بتاؤں گی کہ ایپل کے نیوٹریشنل فیپس کیا ہوتے ہیں کون سی بیماریوں میں اس کو کھانا چاہیے کن بیماریوں میں اس کا کھانا ٹھیک نہیں ہے اس کے علاوہ سکن کی اوپر اس کو لگانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے ہیئر بینیفٹس کے بارے میں جانیں گے اور سب سے بڑی بات کہ اس کا وزن پہ کیا اثر ہوتا ہے کیا ہم ویٹ مینجمنٹ کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنی ڈائیٹ پلین میں اس کو حصہ بنا سکتے ہیں چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب اگر اس کے نیوٹریشنل فیکٹس کی بات کی جائے تو زیادہ تر یہ کاربو ہائیڈریٹس اور وارٹر کانٹنٹ پہ بیس کرتا ہے اس کی شوگر کے بارے میں بات کریں تو یہ فرکٹوز، سکروز اور گلوکوز پر مشتمل ہے اس کا گلائسیمک انڈیکس بہت ہی کم ہے 28 سے 42 کے درمیان آپ کے ذہن میں یہ خیال تو آتا ہوگا کہ گلائسیمک انڈیکس آخر چیز کیا ہے اگر ہم گلوکوز کو سٹینڈرڈ لیں اور اس کو ہنڈرڈ کا فگر دیں تو گلائسیمک انڈیکس کی رینجز زیرو ٹو ہنڈرڈ آتی ہے سیپ کا ہم نے جیسے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس کا گلائسیمک انڈیکس لو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ہم اس کو کھاتے ہیں یہ بلڈ میں شوگر لیول کو بہت آہستہ آہستہ بڑھاتی ہے ایویڈنس پیس ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جن کھانوں کو یا جن ڈائیٹ کا گلائسیمک انڈیکس لو ہوتا ہے انہیں ہم سیپ لی اپنے ویٹ لاؤس جڑنی کا حصہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بلڈ شوگر لیول کو بھی کم رکھتی ہے ہارٹ کے پیشنٹس کے لیے بہت ہی مفید ہے اور ٹائپ ٹو ڈائیابرٹیز کے رسک کو بھی کم رکھتا ہے اگر ہم سیپ کے فائبر کانٹنٹ کی بات کریں تو اس میں سولیبل اور انسولیبل دونوں فائبر پائے جاتے ہیں ان پھلوں کے فائبر کانٹنٹ زیادہ ہوتے ہیں ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ وہ قبض کشا کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں اگر ہم سیپ کے منرل کانٹنٹ کی بات کریں تو اس میں مینلی پوٹیسیم پایا جاتا ہے جو کہ ہارٹ کی صحت کے لیے بہت بہتر ہے وائٹمن سی جسے ہم اسکوبک ایسیڈ بھی کہتے ہیں یہ ایزے انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے کینسر کے رسک کو کم کرتا ہے سیپ میں اسکوبک ایسیڈ کے علاوہ اور بھی انٹی آکسیڈنٹ پایا جاتے ہیں جس میں مینلی کرسیٹن جو کہ انٹی انفلمیٹری اور انٹی وائرل انٹی ڈپریسنٹ کے طور پر کام کرتا ہے ایٹیجن جو کہ ایک نیچرل انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ مائٹروکانڈریل ہیلتھ کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے ایک اور انٹی آکسیڈنٹ کلوروجینک ایسیڈ ہے جو کہ بلڈ شوگر کو لو رکھتی ہے اور ویٹ لاؤس میں بہت ہی ایفیکٹیو ہے دو ہزار بیس کی سٹڈی کے مطابق یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ اپنی ڈائیٹ میں ایپل کا استعمال کرتے ہیں ان کا بلڈ کولیسٹرول لیول لو رینج میں ہی رہتا ہے اگر ہم جلد پر اس کے فائدوں کی ذکر کریں تو یہ ڈارک سرکلز کو ریڈیوز کرتا ہے ایکنی کو ٹریٹ کرتا ہے سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور الٹرا وائلٹ پروٹیکشن کرتا ہے اس کے علاوہ یہ پری میچور ایجنگ میں بھی بہت ہی فائدے مند دیکھا گیا ہے اس کے انٹی آکسیڈنٹس فلاوینایڈز انفیلوک کمپاؤنڈز سکن کو اکسیڈیٹیو سٹریس سے پروٹیکٹ کرتے ہیں اور سکن ڈائمیج کو رپیئر کرنے میں بہت ہی بینیفیشل ہیں ایک بہت ہی اہم بات کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جن لوگوں کو ایریٹیبل باول سنڈروم ہوتا ہے انہیں سیب نہیں کھانا چاہیے کیونکہ سیب میں ایفو ڈی ایم ای پیز ہوتے ہیں یہ ایک طرح کے کاربو ہائیڈریٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈائیجیشن پروسس کو ہنڈر کرتے ہیں ریزسٹ کرتے ہیں ایریٹیبل باول سنڈروم کے پیشنٹس اگر سیب کھائیں گے تو خدشہ ہوتا ہے کہ انہیں بلوٹنگ، سٹمک پین گیس، ڈائیڈیا یا کانسٹی پیشن ہو سکتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے ہیلتھ اور میڈیکل نالج میں بہت اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ نگبان